بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مرزا شربیک آج ہم پڑھیں گے کلاس ٹری کی آئیم پاکستانی آئیم پاکستانی کا چپٹر نمبر فور ریسپیکٹ فر ایلڈرز ہمیں بڑھوں کا احترام کرنا چاہئے اگر ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیڈ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہمارے پیارے نبی نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بزرگوں کی عزت نہیں کرتا انہوں نے ہمیں کیا بتایا کہ کیا کیا انہوں نے انہوں نے کر کے دکھایا اور کیا کے دکھایا اگر ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the best example for us to follow اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں as مسلم بطور مسلمان we must respect all our elders ہمیں سالے بہوں کا اعترام کرنے چاہیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم always got up and give his seat to his nurse بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ بی بی حلیمہ کے اعترام میں کھڑا ہوئے اور اپنی کرسی انہیں دی یا اپنی seat انہیں دی whenever she visited him جب جب وہ ان کے پاس ان سے ملنے آئی when his daughter حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ came to his house جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں آتی تھی he always got up to greater ان کے استقبال کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے her treated all women in his household with respect, care and kindness وہ اپنے گھر کی تمام عورتوں کے ساتھ اسی طرح سے برطاہ کرتے تھے عزت والا, رحم والا ان کے خیال کرنے والا یہ ہمارے نبی کی عمل تھے جن کو پہلے ہمیں چلنا چاہئے جن کو ہمیں فالو کرنا ہے our parents, elder brothers and sisters grand parents, aunts, uncle and teachers are to be respected ہمارے parents elder brother, بڑے بھائی ہماری بہنیں ہمارے نانا, دادا خالہ خالوں, ماموں, مامانی and teachers اور استاد to be respected ان کی ہمیں عزت کرنی چاہئے our grand parents are much older than they become weak with age ہمارے جو نانا نانی ہیں یا دادا دادی ہیں وہ زیادہ عمر کے ہو جاتے ہیں اور وہ کمزور ہوتے ہیں we must fetch and carry for them and always say salam to them ہمیں ان کا سہارہ بننا چاہئے اور انہیں ہمیشہ salam کرنا چاہئے if they call out to us اگر وہ ہمیں بلائیں we must go to them ہمیں ان کے پاس جانا چاہئے at once and find out what this need اور ہمیں معلوم کرنا چاہئے ان کو کس چیز کی ضرورت ہے whenever an elder person enters a room جب بھی ہمارے کمرے میں کوئی بڑا آدمی آئے یعنی ہم سے بڑی عمر کا young people must get up to greet them and offer them a seat ان کے استقبال کے لئے کھڑا ہو جانا چاہئے اور ان کو اپنی کرسی یا جس پہ بیٹھے ہیں وہ they offer کرنے نہیں چاہئے it is always respectful to speak politely ہمیں ہمیشہ احترام سے اور آرام سے بولنا چاہئے politely یعنی کہ نرم لہجے میں and softly اور سادے اور نرم لہجے میں with elders بڑوں کے ساتھ we must help agrarly pupil if we see them in the market ہم انہیں دیکھیں اگر مارکٹ میں تو ہم ان کی مدد کرنی چاہئے caring پارک میں دیکھیں یا مسجد میں دیکھیں دکان میں دیکھیں بس میں ٹرین میں ایرو پلین میں we can help them by the caring their shopping our luggage and getting up and giving them our seat ہم انہیں اپنی سیٹ دے کے ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کا سامان اٹھا کے ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کو راستہ دکھا کے ان کی مدد کر سکتے ہیں ہمیں اپنے بڑوں کی اس طرح سے احترام کرنا چاہئے respect your parents respect your elders اپنے بڑوں کا احترام کرو hopefully کہ یہ chapter آپ کو سمجھ میں آگے آگا انشاءاللہ تعالی next session میں آپ سے ملاقات ہوگی اگر اس میں سے کوئی چیز آپ کو سمجھ بھی نہیں آئی تو آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ تعالی بہتر طریقے سے سمجھا دے گا اللہ حافظ